بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ساب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ڈیفرنٹ ورشیٹ کو ایک ہی کمبائن ورشیٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کے ٹاپک میں آپ کو مرٹیپل ورشیٹ کو کمبائن کرنا بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے آپ کمبائن کر سکتے ہیں اگر آپ کا ورکنگ سے ایریا کے اوپر ہے یعنی کہ آپ کی جو جتنی بھی شیٹ ہے آپ کا اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹارگیٹ موجود ہے کہ آپ ایک شیٹ میں ایک ویک کا ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں دوسری شیٹ میں دوسری ویک کا ٹارگیٹ ہے یا آپ ایک شیٹ میں فرس منت کا ٹارگیٹ ہے سیکنڈ شیٹ میں سیکنڈ منت کا ٹارگیٹ ہے تھرڈ شیٹ میں تھرڈ منت کا ٹارگیٹ ہے اس طرح اگر آپ کے پاس ٹویل فیٹس ہے تو آپ نے اگر دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایرل ہی آپ کا کتنا جو ٹوٹل ہے وہ آپ کو مل رہا ہے تو یعنی کہ آپ کو بجائے سب شیٹوں کو ایڈ کرنے کے بجائے آپ ایک ہی شیٹ کے اندر تمام شیٹ کو ملٹیپل کمبائنڈ کر سکتے ہیں آپ کیسے کریں گے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے یہاں پر شیٹ ون کے اندر ایک ڈیٹا بنایا ہے جس میں ہمارے پاس جنوری فروری مارچ تک کی سیل ہے اب ڈیفرنٹ ہمارے پاس کلائنٹ ہے یہاں پر میں نے تو ایک شورٹ ڈیٹا بنا کے رکھا ہوا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے اس طرح اگر ہم جاتے ہیں سیکڑڈ شیٹ کے اندر کا دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو compliant ہے اس کے name ہے اور پہ جائیں گے ہمارے پاس ڈیفر purpności حاصل fryoda تو فیڈال جو ہم یہاں پر 3 months کا record لیتے ہوئے چل رہے ہیں اب اگر ہم ان 3 months کا record اگر مجھے دیکھنا ہو کہ all over جنوری کا record کتنا بڑھنا ہے total یا all over جنوری سے فارچ جنوری سے لے کے مارچ تک record کتنا بن رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے ایک sheet بنانی ہے ایک اور جس میں آپ کا پورا bio data یعنی کہ آپ کا پورا total موجود ہوگا اب اس کے لئے کرنا ہے کہ آپ کسی بھی cell کے اوپر select کیجئے اپنے cursor کو اس طریقے سے active کر لیا آپ نے cell کو آپ نے جانا ہے یہاں پر data میں اور data کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے consolidated تو consolidated function کو آپ نے use کرنا ہے کیسے use کریں گے آپ نے select کرنا ہے آپ کے پاس ایک function on ہو جائے گا اب اس کے اندر دیکھیں function آپ کے پاس کوئی بھی آپ اس میں count نکالنا چاہتے ہیں average maximum product کچھ بھی نکالنا چاہتے ہیں آپ نکال سکتے ہیں تو initially ہم یہاں پر sum رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر total دیکھنا ہے اب reference میں آپ نے کرنا کیا ہے reference میں آپ نے تمام sheetوں کو select کرنا ہے تو یہ کام تو آپ کو first time تو لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے لئے کیا ہوگا یہ کام آسان ہو جائے گا آپ نے یہاں پر شیٹ 1 میں آپ نے sheet 1 کا پورا data select کر لے اس طریقے سے اور اس کو آپ نے کر دی add اب ایک ہو گیا sheet آپ کا ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ اس کو چاہے ہٹا دیں sheet 2 میں جائے اور sheet 2 میں جانے کے بعد اس کو select کریں آپ اس کو بھی آپ یہاں پر add کروا دیجئے آپ بعد میں آپ چاہے اس کو بھی ہٹا دیں اس طرح sheet 3 میں جائے اور sheet 3 میں جا کر آپ اس کو select کر لیجئے اس طریقے سے اگر آپ چاہے تو اس طریقے selection بنا سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں selection بنا لیئے اور اس کو بھی آپ نے یہاں پر جو ہے وہ add کروا لینا ہے اب دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ 3 data تھی ہم نے دیکھیں 3 sheet تھی تو 3وں کو میں نے add کروا لیا ہے آپ کے پاس جتنی sheets ہوں گے آپ نے ان تمام sheets کو add کروا لینا ہے اس کے بعد use label کے اندر top rock left column اور یہ create link source link بھی ہم بنائیں گے draw wise ہوگا اور left column wise بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے okay تو جیسے ہم okay کریں گے تو دیکھیں یہاں میرے پاس جو ہے وہ all over data یعنی آ چکے ہیں اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر آ رہا ہے کہ جنوری کا ہمارے پاس total نکال لیا ہے کتنا یعنی 85 85 85 کیسے نکال لیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنوری کا record اگر میں اس کو plus کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 85 all over اس طریقے سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے جنوری میں دیکھیں ہمارے پاس دانش کا record ہمیں دکھا رہے ہیں 560 دکھا رہا ہمیں یہاں پر تو یہ دانش کا record اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان کا اگر ہم یہاں پر total نکال لیتے ہیں plus کروا کے تو یہ دیکھیں 560 آ رہا ہے اب یہاں پر آپ لازمی نہیں کہ پیچھے جا کے verify کریں اس لیے میں آپ کو دکھانے کیلئے تاکہ آپ کے پاس جو answer صحیح بھی نہیں ہے باقی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ 1 پہ کلک کرتے ہیں یا 2 پہ کلک کرتے ہیں تو یہ بلکل open ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں کیسے open open ہوگا 1 2 پہ کریں گے پورا سارا ایک سائے data آپ کو یہاں پر open کر کے دکھائے گا اور اگر آپ plus minus کا استعمال کرتے ہیں تو آپ جس کا data دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں اسی صاحب سے یہاں پر دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر 2 پہ دیکھا اب یہ آپ کے پاس بتا رہا ہی احمد کا record پورا آپ کو پاس اور اس کے علاوہ record آپ کے پاس دکھا رہا ہے یہاں پر آپ کو اس طریقے سے اس طریقے سے دکھائی جا رہا ہے اب یہ کیا ہوا ہے ہمارے لیے سب سے آسان ہوگے جتنی بھی شیٹ کا data وہ سب ہم نے ایک ہی شیٹ کے اندر combine کر لیا تو اس ٹیکنک سے اس فنکشن کی مدد سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے تو ویڈیو اچھے لگے لائک کیجئے فرنس میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ